اسلام علیکم دوستو دوستو آج ہم بات کریں گے ورلڈ کپ 92 جو کہ پاکستان کی ٹیم نے جیتا تھا اور ورلڈ کپ 2022 میں کیا کیا چیزیں ان دونوں ورلڈ کپ میں مشترک ہوئی ہیں تو آتے ہیں ویڈیو کی طرف لیکن اس سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں سب سے پہلے نمبر ایک پہ ہے ورلڈ کپ 1992 جو کہ اسٹریلیا میں کھیلا گیا اور ورلڈ کپ 2022 بھی اسٹریلیا کی ہی سرزمین پہ کھیلا جا رہا ہے دوسرے نمبر پہ دوستو 92 کے ورلڈ کپ میں پاکستانی ٹیم اپنے فاسٹ بالر پر انصار کر رہی تھی جس میں وسیم اکرم وکار یونس آقب جعوید امران خان جبکہ 2022 میں بھی پاکستان کی سپیشلٹی فاسٹ بالر ہی ہے جس میں نسیم شاہ شاہن شاہ فریدی آر اس رعوف محمد وسیم شامل ہیں جبکہ 92 کے ورلڈ کپ میں جو سپنرز تھے وہ مشتاق احمد اور پارٹ ٹائم آمر سویل سپن کر رہے تھے جبکہ 2022 میں شاداب خان اور نواز سپن بالنگ کر رہے ہیں 92 کی ٹیم میں امران خان اسٹریلیا میں کھیل چکے تھے جبکہ 2000 کی ٹیم میں بھی آر اس رعوف ایسے بالر رہے ہیں جو کہ اس سے پہلے اسٹریلیا میں کھیل چکے ہیں تو دوستو تیسرے نمبر پہ ہے 92 کے ورلڈ کپ میں اسٹریلیا کی ٹیم کو فیورٹ قرار دیا جا رہا تھا جبکہ 2022 میں بھی اسٹریلیا ہی کی ٹیم کو فیورٹ قرار دیا جا رہا تھا اور سپرائزنگ لیگ 92 کے ورلڈ کپ میں اوم ٹیم بھی ورلڈ کپ سے باہر ہو گئی اور 2022 میں بھی سیمی فائنڈل سے پہلے اسٹریلیا کی ٹیم باہر ہو گئی ہے چوتھے نمبر پہ دوستو 92 کے ورلڈ کپ میں وکار یونس انفیٹ ہو گئے تھے جو کہ ورلڈ کپ نہیں کھیل پائے جبکہ 2022 کے ورلڈ کپ میں شہین شاہ فریدی جو کھیل تو رہے ہیں لیکن 100% فٹ نہیں ہے نمبر پانچ پہ ہے 92 کے ورلڈ کپ میں سہید انور انفیٹ ہونے کی وجہ سے ٹیم سے باہر ہو گئے تھے جبکہ 2022 کے ورلڈ کپ میں فخر زمان ٹیم سے باہر ہیں دوستو چھتے نمبر پہ ہے 92 کے ورلڈ کپ میں پاکستان انڈیا سے آ رہا تھا جبکہ سیم یہی سوچویشن 2022 کے ورلڈ کپ میں ہوئی ہے 2022 کے ورلڈ کپ میں بھی پاکستان انڈیا سے اپنا پہلا میچ آ رہا ہے اب آتے ہیں ساتھوے نمبر پہ ساتھوے نمبر پہ دوستو 92 کی ورلڈ کپ کی ٹیم جب ویسٹن ڈیز سے آ رہی تو سب لوگوں نے پاکستان کی ٹیم سے امیدے لگانا بند کر دیں اور پورے میڈیا نے پاکستان ٹیم کو کریٹسائز کیا کہ یہ ٹیم آگے سیمی فائنل میں نہیں جا سکتی اور 2022 کے ورلڈ کپ میں بھی ایسا ہوا جب زمباوے سے پاکستان ٹیم آ رہی تو ہمارے میڈیا ہمارے سوشل میڈیا پہ یہ ہوا کہ آپ کی ٹیم آگے نہیں جا پائے گی 92 اور 2022 کے ورلڈ کپ میں بھی یہ چیز مشترک تھی نمبر آٹھ اگر دوستو ہم نمبر آٹھ پہ دیکھیں تو 92 کے ورلڈ کپ کی سیمی فائنل پاکستان کی ٹیم نے نیوزی لینڈ کے خلاف کھیلا تھا جبکہ اس دفعہ بھی 2022 میں پاکستان کی ٹیم نیوزی لینڈ کے خلاف ہی کھیلا ہے نمبر نو پہ دوستو ورلڈ کپ اگر دیکھا جائے نمبر نو پہ تو نمبر نو پہ یہ تھا کہ پاکستان کے ساتھ ورلڈ کپ میں اپ اینڈ بٹ کی سیچویشن چل رہی تھی کہ کیا پاکستان آگے جیتے گا تو آگے جائے گا یا پاکستان اپنی ٹیم دوسری ٹیموں پہ انحصار کر رہی تھی جس طرح 92 کے ورلڈ کپ میں بھی پاکستان ٹیم دوسری ٹیموں پہ انحصار کر رہی تھی اگر یہ ٹیم جیتی تو پاکستان آگے جائے گا اگر آری تو پاکستان نہیں جائے گا 2022 میں بھی سیچویشن ہماری یہی بن گئی تھی اگر ساؤت افریقہ اپنا میچ جیتا ہے اپنا میچ آرتا ہے نیدر لینڈ جیتا ہے تو پاکستان آگے جائے گا یا انڈیا زلوابے سے آرتا ہے تو پاکستان آگے جائے گا لیکن 2022 میں بھی ہماری ٹیم ساؤت افریقہ کی ٹیم نیدر لینڈ سے آری اور پاکستان ٹیم اس طرح سیمی فائنل میں تھرو ہو گئی دوستہ نمبر دس میں اگر دیکھا جائے تو 92 کے ورلڈ کپ میں ہمارا ایک ینگ کھلاری جو کہ اوبر کے سامنے آئے تھا وہ تھا انزمام علاق اور انزمام علاق نے نیوزیلینڈ کے خلاف بڑی جاریانہ سیمی فائنل اور اس سے پہلے بھی ایک بڑی جاریانہ انزمام علاق نے کھیلی تھی ہمارا ینگ کھلاری جو کہ جاریانہ کھیلتا ہے وہ سامنے آیا آریس نے بھی ساؤت افریقہ کے خلاف گیارہ آماز پہ اٹھائیس رنز کی ایک جاریانہ انکس کے لیے جس سے پورے میچ کا مومنٹم چینج ہو اور نیوزیلینڈ کے خلاف بھی 92 کے ورلڈ کپ میں انزمام نے پورے میچ کا مومنٹم چینج کیا تھا تو یہ بھی ایک سیمیلیٹی ہے آریس کی اور انزمام علاق کی تو دوستو آخری نمبر پہ گیارہ میں نمبر پہ ایک آخری پوائنٹ یہ ہے کہ پاکستان کی ٹیم نے فائنل سیم گراؤنڈ جس میں ورلڈ کپ میں 1992 میں کھیلا تھا تو کیا لگتا ہے کہ پاکستان ٹیم یہ فائنل میچ جیت پائے گی کہ نہیں کمنٹ باکس میں مجھے کمنٹ کر کے بتائیں اور جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو میری کیسی لگی ہے اس کے لیے اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک لازمی کر دیں گوڈ بائے ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے خدا حافظ